جہین نمشکار میسیچن چوردی سٹیٹی ویب نیوز سے جس طریقے سے پاکستان میں ننکانا صاحب گردوارے پر حملہ ہوا ہے پتھرا ہوا ہے یہ جاہیرے کسی اساماجک تطور نے کیا ہے اسی بارے میں ہم آج جو سکھ سمودائے ہیں ان سے بات چیت کرنے آئے ہیں پہلے ہم یہاں پر شاردانگری سٹیٹ گردوارے میں آئیے بات کرتے ہیں سکھ سمودائے سے میرا نام صاحب سنگھ ہے دکھت گھٹنا جو کی نہیں ہونے چاہیے اور یہ اس گروہ کے ستان پہ ہوا جن نے سارے سنسار کو پلکل مانفتہ کا سندے دیا ہے اس سے زیادہ کچھ کہن سکتے ہیں پرمات مولانا صدبودی تھے جنہوں نے کام کیا ہے اور آگے اس سماج میں مل جل کے رہنے کی سب کو شکتی پردان کریں درامر سنگھ یہ سب گلت ہوا ہے جتنا بھی ہوا ہے کیوں یہ دارمک ستان ہے اور گروہ نانو دیجا کا دیش تھا ہووہ لالہ نور روپاہ قدرت کے سمودیں ایک نور سے سب جنگوپیاں کون پلے کو مندے کیونہ یہ سارا سنجا سرب سنجا گروہ نانو دیجی کا دربار ہے وہ سب جو بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے مسلمانوں کے لئے بھی یعنی کہ سماج تو سب ٹھیک ہوتا ہے سماج کے اندر جو آدمیں ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں کئی آدمیں تو بہت درگھٹنا درست گھت ہوئی ہے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا اس کے لئے سب خلاب ہیں پورا سکھ سماج اس کے لئے خلاب کھڑا ہے اس نے کہتے ہیں بس یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے لئے کوئی نہ کئی کاروائی ہونی چاہیے جن بدن بندوں نے یہ کیا ہے ان کے لئے سکت سے کاروائی ہونی چاہیے گریبتار ہونی چاہیے ان کے لئے سکت سے سجا ہونی چاہیے میرا نام امریک سنگھ گنڈوک ہے جی بہت گلت ہوا ہے گرنانک دیو جی ہیں سب کے سانجے گروہ ہیں انہوں نے ہندو کو بھی ان کے ساتھ مسلمان بھی رہے ہیں اور مسلمان ان کے ساتھ ساری عمر رہے ہیں مردانہ جی پر اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے جو کرا ہے سکھ سماج میں اس کا بڑا روش ہے اور بڑا دکھ ہے ہمیں اس کا اور ہم کہتے ہیں پرماتمہ پرم پتہ پرماتمہ سے یہی مانگتے ہیں کہ انہیں صد بودھی دے جنہوں نے یہ کام کرے ہیں انہیں پرماتمہ صد بودھی دے ہم ارداس کرتے ہیں کہ انہیں صد بودھی دے تب ہی ہمارا اس سماج کو اور اس دیش کو اور اس بھارت کو کی پاکستان جی بھی ہے وہ بھی ہمارا پنجاب ہی ہے ہمارا ہمارے بجورگوائی سے آئے ہیں تو ہمارے بڑا دکھ ہے سمیس سنگھ آپ کو کیا بشار ہے سمیس سنگھ سر ویچار میں رہی ہے جنہوں نے بھی یہ قلب کیا ہے وہ بکشی تو جائیں گے نہیں گروہ دیکھ رہا ہے گروہ معراض دیکھ رہا ہے باقی بھگوان پرواسط بھدید ہے اللہ ایک ہے بھائی گروہ ایک ہے سب چیز ہے کہ پتھراب کرنے والا انسان ہے وہ نا اللہ کا ہے نا بھائی گروہ ہے اس کا کوئی ساندھی نہیں ہے وہ ایک شیطان نام پر میندر سنگھ ہے جو وہاں پہ ہوا ہے ننکانال سائے بہت برا ہوا یہ وہ جو بندے کرنے والے ہیں وہ سچے مسلمان ہی نہیں ہے جو سچے مسلمان تھے وہ گروہ ساپ کو بھی بھگوان مانتے تھے اس لئے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی انہوں نے تو کہا تھا یہ ہمارے پور پیر پیغمبر ہیں ہے کہ نہیں تو یہ تو یہ جو کرا یہ تو شرارتی تاپتا ہے اور کچھ نہیں ہے اور وہ جو یہ دیکھے گورنمنٹ دیکھے کہ وہاں کی کیا کرتی کیا نہیں کرتی میرا نام بارم جیسیم یہ بہت غرط ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ یا ہمارے کسی دھرم کے ساتھ بھی سکھوں کا کوئی بھی بھی بید باؤ نہیں ہے نہ ہماری گورپانی اس بارے میں کہتی ہے ہم کسی کے بارے میں کچھ مندہ نہیں سوچ سکتے اور جو انہوں نے کیا وہ بہت غرط کیا ہے ہم اس کی نندہ کرتے ہیں میں پرمیندر سنگھ ہمارا یہ وچہار ہے کہ سکھ کوم نے کسی کا بھی کسی کے درو بیوار نہیں کیا اور ہمارا جو مین تیرستان ہے گورنانہ جنمستان ہے اس پہ وہاں پر پتھراو گر کر انہوں نے ملو کی ایک درویش بھاونا کا ہی پرگڑ کیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایسا نہ ہو اور گورنمنٹ جو عمران کھان کے جو گورنمنٹ ہے وہ سکسے سک ایکشن لے ان کے خلاف اور گردوار جو سکھ کوم جو وہاں منورٹی میں ہیں اور وہاں منورٹی میں ان کی رکشہ کرے گر بچم سنگھ نانکانہ صاحب نے جو ہوا گلت ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے انہائے ہیں حکومت کی کمزوری ہے اور گنڈا گردی وہاں زیادہ ہے گنڈا گردی جو ہے وہاں پر بہت زیادہ ہے اس پاس تھے وہاں نانکانہ صاحب میں جو نکتان ہوا ہے یا اپتیاں آئی ہیں وہ بہت دکھ دیکھ ہیں یہی ہے کہ سکھ سمودھائے الف سنکھیک ہونے کے قارن انہیں نجاج طریقے سے دبایا جا رہا اور جو ہے ایک دھرم کے پکش میں وہاں کی جو حکومت ہے ان کے پکش میں ایکشن نہیں لیتی کیونکہ انہیں ووٹ بینک چاہیے اپنا مسلم کمیونٹی کا اور سکھوں کو نجاج دبایا جا رہا کامل جیسے پتاب نہیں ہونے چاہیے ایسے کام ہونے ایکشن دیا ہے کہ یہاں سے انہوں کے قرآن کراف قانون بنایا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہاں نکالو ان کو بگر اچھی مانفتہ کا بیار تو علاقہ دھاربی جگہ پر نہیں کام ہونے چاہیے سر ہوا تو بہت گلت ہے جو گرنانک دیو جی ہیں وہ سب کے پیر ہیں سکھوں کو کیا انہوں نے یہی کہا ہے کہ صحیح جگہ چلو صحیح جگہ کرو لیکن ٹھیک ہے جو انسان گلت ہے وہ گلت کام ہی کرے گا یہ دیش کے بیرود ہو رہا ہے اور یہ بہت گلت ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے ہم لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے بیرود کچھ کام کر سکے سرکار کو اس کے بیرود کچھ ایکشن لینا چاہیے جو ننکانہ صاحب میں یہ لوگ کر رہے ہیں بہی ننکانہ صاحب کا نام بدل کر اسے لگ دیا جائے اور ہم تو یہی چاہیں گے کہ وہاں بہت سرکار سکسے سکس ایکشن لیکس کے خلاف نام ہے آپ وہی رہنا چاہیے گرنانک صاحب نے سب کے گروہ سے سب کے گروہ سے گرنانک صاحب سب جگہ گئے ہیں سب جگہ پرچار کیا اجل سنگھ غلط حلق قسم میں حلق قوم میں لوگ ہوتے ہیں کچھ غلط آج میں نے کر آیا موسیقی